سر یہ کیا وجہ ہے کہ 71 سالوں میں ہمارے ادارے اس طرح سٹرونگ ہی نہیں ہوئے کرپشن اروج پر ہے بیروزگاری اروج پر ہے لیکن ادارے پھر بھی وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں ساکت ہیں وہ اس میں کوئی وہ امینڈمنٹ نہیں کرے کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کرے کیا وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ پھر وہیں سے شروع ہوگی پارٹیشن کے بعد ہمارے حکمرانوں نے بابا قوم تو اللہ کو پیارے ہو گئے وہ ایک سال زندہ رہے اس کے بعد آنے والوں نے جو لوگ آئے کسی کو چلنے نہیں دیا گیا کوئی چلا تو اس کے ٹانکیں چلی گئی اور اداروں کو انٹینشنلی جو ہے وہ رون دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت لا.com کے پلیٹ فارم پر آج کی ہماری شخصید یہ اس پلیٹ فارم کی زینت ہیں چوہدری عویس احمد قاضی ایڈوکٹ سپریم کورڈ آف پاکستان کینڈر فور پریزیڈن لاہور بار سو سیشن 2019 and 2020 انہیں اپنے پروگرام میں ویلکم کہیں گے اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عصفہ مقدس سر بہت شکریہ ہماری پروگرام میں آنے کے لیے کیونکہ آپ الیکشن کنٹسٹ کر رہے ہیں بہت ٹائم آپ کے پاس اندر ٹائم نہیں ہوتا لیکن آپ نے نکالا تینکیو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ میں اپنی بات اپنے لوگوں تک دوستوں تک پوچھا سکتا ہوں ناظرین مہتم جیسا کہ آپ جانتے ہیں جتنی بھی شخصیات یہاں تشریف لاتی ہیں ہم ان سے ان کی شخصیت کے کچھ پہلوں کو آپ کے سامنے اڈاگر کرتے ہیں ان سے ان کی کریئر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے ان کی پرسنیلٹی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے عدالتی نظام کے بارے میں بات کی جاتی ہے قانون سازی کے بارے میں بات کی جاتی ہے کیونکہ سر جو ہے وہ الیکشن بھی کنٹس کر رہے ہیں پریزیڈنٹ کا تو ان کے جو ایجنڈا ہے جو منفیسٹو ہے اس پر بھی ان سے بات کی جائے گی جی سر فرسٹ و فال تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو تعلق ہے کس شہر اور کس دلے سے ہے جی میں لہور سے ہوں بسکلی میرے باوجداد لہور میں شادرہ سے بلان کرتا ہوں اور الحمدللہ میری ساری زندگی یہی مزری ہے سر آپ کی سٹیڈیز بھی ساری لہور کی ہیں جی میں ایف سی کالی سے پڑھتا رہا ہوں اور لو میں نے کیزم لوگ کالی سے کیا تھا میری ماسٹرز جو تھی وہ میں نے ایف سی کالی سے کیا تھا سر کسی ایر میں آپ نے جو ہے اپنی وقالت کا آغاز کیا جی میں جولائی نائنٹی نائنٹی فائیو میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا میرے سارالاک صاحب سابق پریزیڈنٹ سپریم گورٹ بار میری استاد ہے میں ان کے پاس نو سال ایز اسوسیٹ رہا اس کے بعد پھر ان کی شفقت سے میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا سر ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی اس فیلڈ سے منسلک لوگ ہوتے ہیں ہماری جو کمیونٹی آتی ہے ان کے وہ خود کہتے ہیں دو سال یا دھائی سال اپنے سینر کے پاس رہتے ہیں اس کے بعد پھر انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں سر ماشاء اللہ آپ نے نو سال کا عرصہ ہے اپنے استاد مخترم کے ساتھ گزارا اس کی کیا وجہ تھی میں سمجھتا ہوں ماضی میں ہمارے پاس بے شمار مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں سٹوڈنٹس نے یا شگیردوں نے اپنے استادوں کے پاس لمبا عرصہ گزارا تو استادوں کی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ آپ کے لئے کی انسٹیوشن ہوتا ہے میرا چونکہ گھرانہ لاؤ کے ساتھ سیاست بھی تھی میاں صاحب ماشاء اللہ خود ایک بار کے منجیو سیاستدان ہے لہور بار کے پریزنٹ سے لے کر سپرین کوٹ بار کے پریزنٹ ہوئے ہائی کورٹ بار کے دو دفعہ پریزنٹ ہوئے میمبر پاکستان بار کاؤنسل رہے میمبر پنجاب بار کاؤنسل رہے تو اس حوالے سے ہماری طبیعت گاہ دو طرح کی تھی تو میں دو تین مسالیں آپ کو دوں گا باری سلیمی صاحب کے شگیرد ہیں کنکرش صاحب انہوں نے ٹونٹی وانی ایئرز گزارے ان کے پاس خوجہ شریف صاحب خوجہ سلطان صاحب کے شگیرد ہیں تو انہوں نے سترہ سال سیونٹین ایئرز ان کے پاس گزارے تو یہ کوئی میکنیزم نہیں ہے کہ دو ڈائسل بعد آپ انڈیپینڈن ہو جائیں لوگ کچھ وائس ہوتی ہے کچھ لوگ جلدی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم انڈیپینڈن ہونا چاہتے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ جو ہے ہم کامفرٹیبل ہیں اپنے استاذ کے ساتھ تو یہ کوئی سر لاؤ میں بہت سے ہماری ایسے ایری آف لاؤز ہیں یہاں پر سیول ہے کریمنل ہے اور اس میں بے شمار آگے سے جو ہیں وہ اور بھی ایری آز ہیں سر آپ کے جو ایکسپرٹیز رہی ہیں اس میں کس ایری آف لاؤ میں رہی ہیں میرا جی سیول لاؤ ہے ہم نے سیول لاؤ کی پریکٹس کی شروع سے آئید بھی سیول لاؤ ہی کرتے ہیں تو الحمدللہ سر آپ پہلے لور کورٹ پھر ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ سفر ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ نے یہ سفر کس طرح سے اپنا سفر کی کیا میں یہ الحمدللہ میں نے بطور ٹرائل ورک جو اپنا کام شروع کیا اور آج بھی میں الحمدللہ میرا زیادہ ٹرائل کے کام ہے سیول کورٹ کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے اس مقالت کے پیشے میں کامیاب ہونا ہے اس کے لیے وہ چاہے فہداری کرے چاہے وہ سیول سائٹ پہ کرے تو اس کو اس کے بیسک کا یعنی اس کو ٹرائل ورک کا پتہ ہونا چاہیے جب وہ ٹرائل ورک سے شروع کرے گا تو بہتر پروفارم کر سکتے ہیں پر سیول جس طرح سے آپ ماشاء اللہ جو ہے وہ سیول مقدمات کرتے ہیں آپ ٹرائل بھی سیول کے کرتے ہیں سیول میں ہمیشہ سے ہمارے یہ رہا ہے یہ علمیہ ہمارے شاید ملک کا رہا ہے کہ اس میں دیوانی مقدمات بہت لنگرون ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں سار اس کی کیا وجہ ہے اس میں دیکھیں سب سے بڑا فلاو ہے ہمارے لیجسلیشن کے پارٹ پہ جو ہمارے مازل کے ساتھ ہمارے لیجسلیشن جو جاتی ہے وہ ان کا جو کام ہے وہ انہی وہ کرتے ہیں یہ ہمارے سی پی سی جو ہے وہ انیس سو آٹھ کو نائنٹین زیرو آٹھ کو یہ بریٹش ایمپائر کے زمانے میں یہ جو ہے مازل ووجود میں آئی ہے اور انہوں نے انیکٹمنٹ کی بریٹش گورنمنٹ نے تو اس وقت کے حالات کو آپ اس وقت کے حالات کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے ہیں ایک سو دس سال گزر چکے ہیں سی پی سی کو وجود میں آئے ہوئے تو اس وقت کے جو حالات تھے وہ مختلف تھے لیکن بہت نصیبی ہے ہماری جو پارلیمنٹ شروع سے لے کر آجتا میں ماضی کی بات نہیں کروں گا سپیشلی سیون فورٹی سیون سے آن ورڈ جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے اس میں پارلیمنٹ نے اپنا پرفارم نہیں کیا آپ دنیا میں ٹربل کر لیں ایسا کہیں بھی نہیں ہے جیسا ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے کہ کسی طریقے سے دیفنیلی ایک پارٹی کا مفاد ہوتا ہے اس کو لنگرون کرنے میں تو وہ بائے حک بائے کرک اس کو پرلونگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور خاص طور پر لہور میں جہاں اتنی زیادہ ملٹیپلسٹی ہے اتنی زیادہ وہ دائرگی ہے کہ آپ ممکن ہی نہیں کہ دو چار ماہ میں پانچ ماہ میں چھ ماہ میں آپ کسی بھی سیول سوٹ کا فیصلہ کروا سکیں اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اگر چل ہور میں ون سیمنٹی ٹو سیول ججز ہیں ون سیمنٹی ٹو بہت بڑی تعداد ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ہماری جو شہر کی دائرگی ہے ڈیلی کی انسٹیٹوشن جو ہے وہ انسٹیٹوشن جو ہے وہ تقریباً سیول کی پانچ سو سے زیادہ ہے ڈیلی کی ڈیلی کی تو اب اس کو ڈیوائیڈ کریں تو وہ کتنے لوگ اس کو ایڈیوڈکیٹ کر رہے ہیں تو وہ بڑھ رہی ہے وہ کم نہیں ہو رہی ٹھیک ہے لیکن جو ہماری ججز کی تعداد ہے وہ کم ہے اگر ہم کیسیز کو دیکھیں کیسیز کو نویت کو دیکھیں نہیں اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے نا جوڈیشل سسٹم اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں مثلا انگلینڈ میں آپ جائیں تو ان کا جوڈیشل سسٹم ہے کہ کسی بندی نے اگر کوئی کلیم کرنا ہے یا کوئی سوٹ فائل کرنا ہے کہتے ہیں جی بھائی آپ اگر آپ جگڑا باہر سمیٹھ لیں تو بہتر ہے آپ کے لیے فائدے ماندے دوسرے کے لیے فائدے ماندے لیکن اگر آپ پھر بھی باز نہیں آتے تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اگر کوڈ میں جاتے ہیں تو اس کی ہیوی کاؤسٹ آپ کو پیس پی کرنی پڑتی ہے تونوں طرف سے اگر آپ مددہی کو دیکھیں وہ سکسیڈ کرتا ہے تو مدلعہ کو وہ سارا جرمانہ بڑھنا پڑتا ہے اپنی فیس بھی گئی اس نے مددہی کو فیس بھی دینی ہے اور اس نے جو کوڈ کا ٹائم لگایا اس کو کمپنسیٹ بھی کرنا ہے یعنی بڑی اس کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر اس سے لوگ ڈرتے ہوئے وہاں پر law of tort جو ہے وہ مکمل طور پر implemented ہے باہر کی کارٹیز میں پاکستان میں law of tort concept صرف LLM کی حد تک کتابوں پر پڑھنے کے حد تک رہا ہے جی جی ہم بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں سیول اور دیوانی مقدمات کی سر اگر آپ دیکھیں ماشاء اللہ آپ سیول مقدمات کرتے ہیں دیوانی مقدمات کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وکلا کا جو ہمیشہ سے بہت رہا ہے سیاست سے دلچسپی بہت رہی ہے بہت وابستگی رہی ہے ان کی سیاست کے ساتھ تاریخ کو اٹھا کے دیکھ رہا ہے پاکستان کی تو وابستگی جو ہے وکلا کی وہ بہت زیادہ رہی ہے اس ملک پاکستان میں تو سر ابھی آپ بھی کنٹسٹ کر رہے ہیں دیفنیل جب بھی کوئی میں سمجھتی ہوں کہ وکیل سپیشلی جو ہے وہ آتا ہے آگے اپنی مطلب اپنی کمینوٹی کو وہ ڈیل کرتا ہے تو اس کا کوئی مینفیسٹو ہوتا ہے کوئی ایجنڈا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر لے کر اپنے اس پلیٹ فارم پر آتا ہے کہ جی میں الیکشن کنٹسٹ کروں گا پرو پریزیڈنٹ کا ہو سیکرٹی کا اور کچھ بھی سر آپ کا بیسیک مینفیسٹو کیا ہے دیکھیں کسی بھی وکیل کا جو کسی بھی شیٹ پہ ہو پریزیڈنٹ پہ ہو سیکرٹی پہ ہو وائس پریزیڈنٹ پہ ہو ہمارا سب سے پہلے جو مین ایجنڈا ہے یا مینفیسٹو ہے وہ ہے بار اور بینچ کے بہتر حالات اس کے بعد بار کا تقدس جو بار کی انٹیگریٹی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد رہ گیا ویل فیر کے کام تو ویل فیر کے کام جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کی اپنی ایک ایبیلٹی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ سوچتا ہے اس کے مطابق کہ وہ بیہیو کرتا ہے اس کے مطابق وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو اچیف کرو تو میرا الحمدللہ اللہ نے مجھے موقع دیا میں اگر مجھے میری بار الیکٹ کرتی ہے مجھ پہ اعتماد کرتی ہے میں پریزیڈڈ الیکٹ ہوتا ہوں تو ویل فیر میں میرا ٹاپ پریورٹی پہ ہے میرے ینگ وکلا میرے دل کی خواہش ہے کہ مجھے اس کے لیے چاہے اپنی جھولی پھلانی پڑے میں ان کا وظیفہ لگانا چاہتا ہوں انیشلی کم از کم دو سال میں انہیں وظیفہ دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ باعزت طریقے سے اس پروفیشن میں اپنا اغاز کر سکے یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں کے موں کو دیکھیں اور یہ بھی نہ ہو کہ وہ بھٹک جائے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں ان کے لیے سوچنا چاہیے دوسرا میرے جو ٹارگٹ پہ ہے جو میرا ہے سمجھے گول وہ ہیں میرے بزرگ جو سینئر ہمارے لائیرز ہیں کیونکہ دیکھیں ہمارے سسٹم میں یا گورنمنٹ کے لیول پہ لائیرز کو کہیں بھی کوئی کمپنسیشن نہیں نہ تو ان کی کوئی پینشن ہے نہ ان کو کوئی گریجوٹی ہے نہ ان کی سارا جو داروں مدار ہے وہ صرف اپنی وقالت پر ہے اپنی وقالت پر وہ ان کی صحت پر ہے جو ہی ان کی صحت کہیں ڈاؤن ہوئی یا خدا نہ حاستہ کسی بیماری نے پکڑا تو وہ دفتر بند ہو جاتے ہیں پھر اب اگر ان کے پاس ادروائز ذرائع ہیں تو وہ تو سروائیو کر لیتے ہیں اگر خدا نہ حاستہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر وہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں چل جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی میرا ٹارگٹ ہے میرا عیم ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے مجھے موقع دیا تو یہ دونوں طبقے جو ہے نا دیکھیں ہم نے کسی طرح میں وہ بندہ ہوں جس نے بطورے ایک جونئر کے اپنے پریکٹس شروع کی اور میں پروفیشن میں اپنی فیملی کی طرف سے پہلا بندہ تھا جو مشکلات جو تکلیف ہیں جو دکھ میں نے فیس کی ہے میرے دل کی خواہش ہے کہ میرے بعد میں آنے والے لوگ وہ فیس نہ کریں تاکہ وہ ایک بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں انہیں یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی کسی نے کمپنسیٹ نہیں کیا تو اب ہماری جے میں کوئی دیلہ نہیں ہم اس کے لئے کچھ کریں تو اس کے بجائے یہ ہے کہ بار ان کو ایک اچھی امانڈ ہینڈسوم امانڈ ان کے جے میں ڈالے ہر ماہ دیکھیں پنجاب بار ہو گئی یا پاکستان بار کانسل ہوگی ان کے پاس اگر اتنا فنڈ گورنمنٹ کی طرف سے الورٹ ہوگا تب ہی یہ اپنے لائیرز کے لئے جو ہے وہ بہتر ریفارمز کر پائیں گے تو گورنمنٹ بیسیکلی ہمارے لئے کریں گے میں عرض کرتا ہوں محترمہ میں بیسیکلی میمبر بھی رہا ہوں دوزار نو سے چودہ کے درمیان میمبر پنجاب بار کانسل تو ہمارا جو سٹیچیوٹ ہے یہ کہتا ہے کہ جو فیڈل گورنمنٹ ہے وہ پاکستان بار کانسل کو بجٹ الوکیشن کرنے کی پباند ہے اور جو سبائی گورنمنٹ ہیں وہ پنجاب بار کانسل یا سندھ بار کانسل جو سبائی بار کانسلز ہیں ان کو بجٹ الوکیشن کرنے کی وہ پباند ہیں اب بدنصیبی ہے ہمارے حکمرانہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن کسی نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ بار کو جو ہے اس کا حالانکہ جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ ہمارے موسری جو سیاستدان ہیں وہ بار سے گئے ہیں لیکن وہاں جا گئے اپنی بار کو بھول جاتے ہیں معذرت کے ساتھ اگر ہمیں ہمارا جو حق ہے ہمارا جو رائٹ بنتا ہے وہ گورنمنٹ دے دے تو ہمارے مسائل حال ہو جائے حالانکہ سر اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی تاریخ میں جتنی قربانیاں وکلا رہ دی ہیں سرونٹس ہیں وہ ہمیشہ اس بات سے مختاط رہتے ہیں کہ اگر ہم کچھ ایسا سٹیپ اٹھائیں گے تو ہماری اپنی جوب کو پرابلم ہوگی لیکن وکلا صاحبان کبھی یہ بات نہیں سوچتے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ہماری روزی جو ہے وہ ہوائی اللہ تعالی کی ذات کی طرف سے ہے بیشر تو سر اس کے لیے ریفارم جو ہیں یہ ہماری گورنمنٹ لیول پر فیڈل ورہ پر بہت زیادہ ضروری ہیں بیشر بیشر سر اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جس طرح سے ہمارے ابھی بیریسٹر جو ہے فروغ نصیم صاحب ہمی میں سے وہ گئے ہیں آگے اور اس ٹائم وہ لاو منسٹر ہیں اب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا وہ بہتری لائیں گے دیکھیں جو ملک سیاسی نظام ہے یا جوڈیشل سسٹم ہے وہ کافی حد تک جو ہے اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے یہ گریجولی معاملات ہو رہے ہیں یہ ایک دن میں آپ کہیں کہ فوراں ہو جائے جی بلکل وہ نہیں ہو سکتا لیکن سب سے بریادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے کی نیت ہونی چاہیے ابھی یہ ابتداب ہے جیسے ان کا سلوگن تھا کہ جی ہم نیا پاکستان بنائیں گے دیکھیں دو چار ماہ چھ ماہ گزریں گے چیزیں سامنے آئیں گے کیا کرتے ہیں کرنا چاہیے کیونکہ معاشرے کو ضرورت ہے ریفارمز کی ہمارا جوڈیشل سسٹم اس بات کا جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے کہ سسٹم میں ریفارمز ہونی چاہیے تاکہ دیکھیں لوئیرز و ججز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں کلائنڈ کے ساتھ اور کلائنڈ ہے جنرل پبلک اگر ان کو ریلیف نہیں ملتا تو کیوں نہیں ملتا کسی کا حق اگر بنتا ہے تو اسے ملنا چاہیے کسی کا نہیں بنتا تو اس کو نہیں ملنا چاہیے اس کو روک دینا چاہیے یہ یہ خرابییں کب تک چلیں گی ان کو کہیں تو رکنا ہوگا اس کے لیے ہماری گورنمنٹس کو جو ہے وہ بڑے واضح دمات کرنے پڑیں گے لاو میکنگ ہونی چاہیے اس میں تاکہ لوگوں کو ان کے رائٹس ملیں جن کے رائٹس یوزر کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں دیکھیں سر یہاں پر یہ بات ہے کہ دیکھیں جس طرح سے آپ نے پہلے فرمایا کہ اگر باہر کے سسٹم کو دیکھیں تو وہاں پر میڈیشن کا سسٹم ہے کہ آؤٹ آف تو کوٹ جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ نہیں ہوتی پھر وہ کوٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پر جاگا ان کو ہیوی جو ہے وہ کاسٹ پے کرنا پڑتی ہے لیکن پاکستان میں یہ سسٹم جس طرح ہم نے پرانے زمانوں دیکھیں تو پنچائز سسٹم پاکستان میں مغارب ہوا تھا انڈو پاک برستگیر میں اس سسٹم تھا لیکن آج کل ایسا نہیں ہے آج کل پھر منسوس شاہ صاحب نے جو ہے وہ ای ڈی آر سسٹم نکالا میڈیشن کا نکالا لیکن اس پر اس طرح سے انپلیمنٹیشن نہیں ہو جی طرح سے ہونی چاہیے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے میں ارز کروں گا کہ سیکشن تھرٹی فائیو یہ ہے سی پی سی کا سیور پرسیجور کورٹ کا وہ یہ کہتا ہے کہ کورٹ اگر سمجھے کہ کسی بند جو پارٹی ہے اس نے رانگ لی یا کورٹ کو ڈیسیو کیا ہے یا غلط بات کیا ہے یا اس کا کلیم غلط ہے تو اس کو کاؤسٹ کر سکتی ہے لیکن وہ اتنی نومینل ہے کہ جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں امنمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے روئیے درست کیے جائیں کہ ایک بندہ اٹھتا ہے یہ جو ہے میں نے ایگیمنٹ کیا یا یہ میرے ساتھ اس نے اقرار نامہ کیا یہ میں نے پیمنٹ کی کچھ بھی وہ بنا آگے لیاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے انجنکشن آٹر جو ہے وہ لے لوں اور انجنکشن آٹر ہو گیا تو اس کا مطلب وہ دوسرا بندہ جو وہ فس گیا فس گیا جی اب یہ چیزیں اگر جو میں نے پہلے حرص کیا کہ اگر یہ چیزیں باہر میڈیشن ہوں اور لوئیرز ہوں اور ٹرانسپیرن طور پہ ہوں اور اس کے بعد یہ ہیوی کاؤسٹ ہو کہ جی اگر آپ نے پھر بھی باز نہیں آنا کسی ایک نے تو زیادتی کی کوئی ایک تو جھوٹا ہے جب وہ کوڈ میں جائے گا تو کوڈ کا جو ٹائم لگنے اس کی کاؤسٹ اس کو پی کرنی پڑے گی جو اس نے اپنے مخالف فری کو زج کی ہے اس کی تو کاؤسٹ بھرنی پڑے گی اور اپنی تو بڑھنی پڑے گی لائر نے بھی فیصلے نہیں تو یہ ساری چیزیں اگر ایک اگزیمپل ہی ہو تو وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں آپ کی جو فیک لٹیکیشن جیسے ہم کہتے ہیں جھوٹے مقدمات وہ بننے بند ہو جائے کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس طرح کے مقدمات ویسے بڑھ چٹ کا حصہ لیتی ہے جناب کہ اگر کچھ چھوٹا موٹا جھگڑا ہو گیا ہے تو انہیں کہنا جی کوٹ ہی جا کے فیصلہ ہوگا اس کا ایف ای آر ہی اس کے اگینس کروائے جائے گی شاہد اگر کمپیر لیوی ہم باقی ملکوں میں دیکھیں تو ایسا نہیں ہے جس طرح سے پاکستان میں ہے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں بیسیکلی دیکھیں سب سے بڑی بات ہے لیک اف ایجوکیشن ہم آج بھی ان سے تقریباً دو سو سال پیچھیں اور اس کی مین وجہ یہ ہے ہمارے ایجوکیشن ماظر کے ساتھ کہوں گا میری بات گورنمنٹ کو بری بھی لگے ہم آج تاکہ اپنے ملک میں ایک ایجوکیشن سسٹم انٹریڈیوزنی کے بات تو ہم نے ترقی کیا کرتے ہیں یہ ہمارا ہم سایا ملک ہے ہم انڈیا ہے ہم اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے ایک ون ایجوکیشن سسٹم پورے ملک میں لاغو کیا ایک غریب کا بچہ بھی وہی پڑے گا جو ایک امیر آدمی کا بچہ پڑے گا تو جب آپ ایک پلیٹ فارم پہ قوم کو لے آئیں گے تو قوم ترقی کرے گی اگر آپ قوم کو اس طرح ڈیوائیڈ کر کے رکھیں گے تو کہاں ہم کیسی باتیں کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے اندر ٹولرنس پیدا ہو جائے اور ہمارے ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع کر دیں ہم مسالے تو دے سکتے ہیں پریکٹیکل نہیں ہو سکتا جب تک ایجوکیشن نہیں آتی آج بھی آپ دیکھیں ہمارا جو رولر ایریہ ہے وہاں قتل و غارت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں قتل و غارت ہوتی ہے آپ معذر کے ساتھ کوئی ایک بھائی کہ گھر کی دیوار گر گئی ہے تو وہ اپنے گھر کی دیوار بناتے وقت دوسرے وقت بھائی کی دیوار اگر زمین ساتھ لگتی تو اس کی کوشش ہوتی ہے میں دو فٹ جگہ اس کی ڈالوں جی بلکل ایسا ہے کیوں یہ روئی ہیں یہ صرف اور صرف ہمارے اندر جو ہمارا جو ہمیں علم ہے یا ہمیں جو ایجوکیشن ہے وہ پروپرلی نہیں ہے حرانکہ اگر ہم اپنے مذہب کی بات کرے اور ہمارا اسلام تو اس بارے میں بلکل کھلا ہے وہ تو کہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے در گزر کرو لیکن ہمارے معاشرے میں وہ سسٹم نہیں ہے محترمہ آپ نے درست فرمایا راستہ روکنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے بے شخص اللہ پاک نے منع کیا ہے کہ آپ راستہ نہ روکیں آپ اپنے جنرل رویے دیکھیں معاشرے میں کہ ہم چھوٹی سی بات پہ ایک کنات لگا کے راستہ روک دیتے ہیں اب مجھے بتائیں جو ہزاروں سینکڑوں لوگ گزرنے والے ان کا کیا جنرم ہے کہ انہوں نے وہ سڑک چوز کی اگر آپ نے کوئی غمی خوشی کا ایونٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہونے چاہیے گورنمنٹ کو وہ فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو اس حد تک تو ہم یہ ہیں کہ ہم سڑکیں بلوک کر دیتے ہیں بلکل سرے سرے سر جسے ماشاءاللہ آپ سپریم کورٹ کے لائر ہیں آپ سپریم کورٹ میں بھی جاتے ہیں اور جس طرح سے سپیریر کورٹ ہماری چیف صاحب ہے وہ ایک دامات کر رہے ہیں عام عام کے لئے بھی کر رہے ہیں عدالتوں کے لئے دیفنیٹی انہوں نے بنایا ہے کہ جس طریقے سے ہم عدالتوں کو بہتر بنائیں گے ہم سی پی سی میں بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ امیڈمنٹ کریں گے یہ بھی انہوں نے ایک بار کوئیٹا میں مارچ میں انہوں نے یہ بات کہی تھی تو سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چیف صاحب جسے سے کام کر رہے ہیں وہ کس حد تک بہتری کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ ادارے پرفارم نہیں کر رہے ماضی میں اداروں کو جو ہے وہ ہائیجیک کیا گیا ہے پلٹیکل مقاصد کے لئے ہر بندے نے جو برس اقتدار آیا اس نے بائی حک بائی کرک مال کٹھا کرنے کی کوشش کیا اور اس کے لئے اداروں کو رونتا ہوا وہ گزر گئے اب سر جب اب دیکھیں کہ ادارے پرفارم نہیں کر رہے چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے بندے جو ہیں سپریم کورٹ پہنچے ہوتے ہیں اگر ان کے مسائل ادارے نیچے حل کر دے کسی کے گھر پہ کسی نے نجائز قبضہ کر لیا ہے یا کسی پراؤڈ پہ کسی نے نجائز قبضہ کر لیا ہے اس سے خالی کرواتے ہوئے چالیس سار گزر جانے ہے لگ جانے وہ بچانا بندہ اٹھتا ہے وہ جا کے ایک اپلیکیشن لکھے چیف صاحب کو دے دیتا ہے اور اس کا اگلے دن وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو وہ تو کہے گا کہ میں اس سسٹم میں کیوں جاؤں میں تو چیف صاحب کے پاس سیدھا جاؤں گا یہ بیسک جو پرابلم ہاری ہے جو چیف صاحب کر رہے ہیں وہ اداروں کے کام کر رہے ہیں میرا تو پوائنٹ او بھیو ہے کہ اگر اداریں پر فارم کریں تو چیف صاحب کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ کام گورننس کے ہے گورننس ٹرونگ نہیں ہوگی تو پھر دیفنیٹلی عدالتوں کو جو ہے وہ باہر آنا پڑے گا بے شکر دیکھیں نا آپ کی انتظامیہ ہے یا میں مثال دیتا ہوں جیسے پانی کے پانی کا معامل ہے اگر آپ پلوٹڈ پانی لوگوں کو پلا رہے ہیں تو یہ کس کا کام ہے اس کو دیکھنا یا آپ اپنے ریسورنس جو ہے ان کو دیکھ لیں کہ جس لیول پہ لوگوں کو کھلا رہے ہیں وہ کیا کچھ کھلا رہے ہیں وہ کس نے چیک کرنا ہے وہ آئی کورڈ نہیں ہے سپریم کورڈ نہیں تو نہیں چیک کرنا ان کے پاس آلٹیمیلی مقدمات آنے ہیں اور وہ کام ہیں اداروں کے مختلف اداروں کے ادارے اپنا کام پروفارم نہیں کر رہے سر یہ کیا وجہ ہے کہ 71 سالوں میں ہمارے ادارے اس طرح سٹرونگ ہی نہیں ہوئے کرپشن اروج پر ہے بیروزگاری اروج پر ہے لیکن ادارے پھر بھی وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں ساکت ہیں وہ اس میں کوئی وہ کوئی امنٹمنٹ نہیں کہہ رہے کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کہہ رہے کیا وجہ ہے اس کی بنیادی وجہ پھر وہیں سے شروع ہوگی پارٹیشن کے بعد ہمارے حکمرانوں نے بابا اے قوم تو اللہ کو پیارے ہو گئے وہ ایک سال زندہ رہے اس کے بعد آنے والوں نے جو لوگ آئے کسی کو چلنے نہیں دیا گیا کوئی چلا تو اس کے ٹانکیں چلی گئی اور اداروں کو انٹینشنلی جو ہے وہ رون دیا گیا اور کوشش کی گئی کہ میں ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھوں تاکہ کل کو یہ میرے گریبان کو نہ پکڑے وہ یہ ساری خرابییں بڑھتی 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 یہ حتہ کہا گئی کہ اب ادارے جو ہیں وہ بعض جگہ پہ بے بس نظر آتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں سامنے میں ہمارے ایک بڑے حکمران گزرے ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے ٹی بی پہ کہا کہ جی چیرمن نیب کی کیا جرت ہے کہ مجھے پوچھے جی بلکل تو ادارے جب اداروں کو آپ اس طرح زچ کرنے کی کوشش کریں گے حکمران تو پھر واقعی لوگوں سے کیا تکہ کرتے ہیں بے شخص ایسا ہے بلکل اور یہ آپ نے بڑی زور بات کیے جب کہ نیب مجھ سے کون ہوتا ہے پوچھنے والا ان کے بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے ادارے کو جو ہے اس طرح سے ایک آپ حکمران ہوتے ہوئے یہ بات کہیں سرگر ہم بات کر رہے ہیں جس طرح سے ماشاء اللہ آپ الیکشن گنٹس کر رہے ہیں پریزیڈن کے لیے لاہور بار اشک سب سے بڑی بار ہے تو آپ پر تو بہت زیادہ ریسپونسیبیلٹیز جو ہیں وہ آئید ہوتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جس طرح سے ینگ وکلہ آ رہے ہیں میل اور فی میل لوگ یہاں پر آ رہے ہیں بیسک جو ان کو پرابلمز ہیں سر آپ زیادہ بہت سے سمجھتے ہیں کیا ہے مسئلہ دیکھیں مسائل بے شمار ہیں سب سے بڑا مسئلہ ایکنومکس ہی ہوتا ہے ہمارے پورے سسٹم میں کہیں ایسا نہیں ہے ایک تیہ فارمولا کہ کوئی بچائے گا اور اس کو یہ آپ ہینسوم موڈزوے پی کریں گے نہ ماضی میں ہوا ہے نہ کسی نے اس پر توجہ کی اور یہ بات چلتی رہی اب جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہاں پہ بہت بڑی تداد ہے وہ کلات کی اور ہر سال جو ہے وہ تقریباً لاہور میں about fifteen hundred جو ہے نا وہ نئے لوگ آتے ہیں اب اسی اگر جو ایک بڑا شہر ہے لاہور لیکن اگر آپ لٹیگیشن کو دیکھیں یا آپ دیکھیں distribution of لٹیگیشن کو تو وہ اس طرح کی نہیں ہے کسی کے پاس بہت زیادہ کام کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جی جی تو وہ اس حوالے سے جو ہے ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جتنی بڑی تداد ہے ان کو اسی احساب سے جو ہے وہ اب اگر ان کے لئے بہتر مواقع پیدا کر دیں یا ان کے اٹموسفیر ایسا دے دیں کہ جہاں وہ پڑھنے لکھنے کی طرف متوجہ ہو جائیں اور قانون کو اور جو ہمارا law ہے اس کو study کریں اور اپنے آپ کو اس سے راستہ کریں اپنا جو ذین کو اس طرف مائل کریں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے perform کر سکتے ہیں سر آپ نے education system کی بات کی تھی کہ اس میں بہت سارے flaws definitely بہت سارے flaws موجود ہیں اگر ہم بات کریں سیول ججز کی recruitment کی تو examiner system انہوں نے دیا واہ ہے سیول ججز کو appoint کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے satisfied ہیں دیکھیں ہمارے سامنے وہ بھی ججز کی appointment ہے جو پی سی ایسے کے ثروہ ہوتی تھی سبائی گورنمنٹ کے ثروہ آتے تھے وہ ہر بیج میں بیس پچیس تیس maximum لوگ ہوتے تھے اور وہ بہتر perform کرتے تھے اس کے بعد ہائیکوں نے experience کیا انہوں نے بلکس میں لوگوں کو introduce کروایا بھرتی کیا وہ آگئے ان کی اس level کی تربیت نہیں تھی اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب وہ field میں آئے تو ان کو زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا اب یہ جو دوبارہ انہوں نے اس کو review کیا ہے آئیکورڈ نے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں زیادہ سختی کی ضرورت نہیں اب کم از کم جو ہے وہ پی سی ایس کا جو standard تھا اس پہ بھی لے ہیں تو جو بچہ محنت کرتا ہے اس کو حق بانتا ہے اس کو آنا چاہیے اور وہ اپنے کو prove بھی کرتا ہے لیکن سر یہ تو غلط ہے نا کہ اگر چار پانچ ہزار لوگ appear ہو رہے اس میں سے آپ بیس لوگ کو پاس کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ interview میں جا کے جو ہے وہ دس لوگ کو drop کر دیتے ہیں تو پھر اس طرح سے آپ کو کہاں سے ججز ملیں گے میں نے وہی ارز کیا نا کہ ایک جو ماضی کا mechanism تھا اس کو تھوڑا سے improve کر کے پی سی ایس کا اس پہ آپ عمل درامت کر لیں تو definitely آپ کے اچھے لوگ بچے بھی جو ہے وہ اوپر آئیں گے اور وہ بہتر perform کریں گے اثر جس طرح ہماری پروگرام کا جو time ہے وہ بہت short رہے گا آپ سے گفتگو بہت اچھی جاری تھے ہماری last میں آپ سے یہ پوچھوں گے کہ جس طرح سے آپ election contest کہنا کہ سب سے مقدم ہے آپ کا color code اس کی integrity اس کی شان پہ حرف نہیں آنا چاہیے اور کسی وقیل کی پہچان جو ہے law ہے اس کو law knowing ہونا چاہیے اس کے پاس اس کے جو جس فیلڈ میں وہ کام کر رہا ہے اس کا علم ہونا چاہیے تو میں اپنے بھائیوں کو چھوٹوں کو خاص طور پہ یہ advise کروں گا ان کو request کروں گا کہ آپ پڑھنے کی طرف متوجہ ہوں آپ کی شناکت اچھے وکیل کے طور پہ ہونے چاہیے آپ معاشرے میں چلیں تو لوگ کہیں یہ بندہ اچھا وکیل ہے یہ میرا تو request ہوگی سر ناظر محترم جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ چودری اویس احمد قاضی سپریم کور پاکستان کینی ریف پریزن لاہور بار سو سوشن 2019 2020 ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے اپنا مینیفیسٹو بھی آپ کے سامنے رکھا اور انہوں نے سی پی سی کے اوپن کریں گے ہمارے تمام ریکارڈ پروگرام آپ سن سکتے ہیں اپنی فیڈبیک سمیقا کر سکتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے پروگرام میں پرسنیلٹی ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نگے بان